بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مندور جنیوٹی کے صاحب زادے وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں مولا آدم تارک صاحب کے صاحب زادے وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہمارے ملک میں اہل سنت کا ایک فردند بھی دندہ صدیق کی صداقت کے ڈنکے بچتے رہیں گے انشاءاللہ فاروق کی عدالت کے نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ زندورین کی صحابت و علیہ المرددہ کی شجاعت کا ڈھنڈا لہراتا رہے گا انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ کے تدبر کی بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ حضرات اکرامی قدر کے آپ تحبود بنیاد اسلام بل کے لیے ان علماء کے ساتھ ادارے جگ جہتی کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ میاں جبیل شرک پوری صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں ہم ان کو بھی احل و سان و مرحبہ کہتے ہیں اور ہماری ہائی شوری یہ تمام ساتھی جو ہیں اپنی گدارشات کو اپنی معلوزات کو صحابہ اکرام عزوان اللہ نے مجمعین کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کو آپ حضرات کے سامنے رکھیں انشاءاللہ ہم ان کے شانہ پر شانہ قدم پر قدم چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبب الانبیاء قتل ومن سبب اصحاب جلد او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضرات محترم محمد علیہ آس چنیوٹی مولانا منظور احمد چنیوٹی کا بیٹا اور ممبر صبعی سملی پنجاب آپ سے مخاطب ہوں الحمدللہ اس وقت اہل سنت والجماعت کے تینوں طبقات اہل دیست یوبندی بریلوی آپ کے سامنے متفق ہیں اور ابھی ہمارے عزید بھائی مولانا معاویہ آزم تارک یہی کہہ رہے تھے کہ امت کے متحد ہونے کا جو پہلا نکتہ ہے وہی شانِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہی ختمِ نبوت کے گواہ ہیں بلکہ ختمِ نبوت کے عقیدہ کے وہ محافظ ہیں اور مجاہد ہیں اور حضور علیہ الصلاة والسلام کے مشن کو زندہ کرنے والے ہیں جیسے حضرت علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک سوچی سمجھی سادش کی طاعت میں نے آج صبح بھی ایک ویڈیو کلپ میں کہا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے عبداللہ ابن سبا یہودی اس نے ایک سادش تیار کی اور مملکتِ اسلامیہ کے تمام صوبوں میں جا کر اس نے پروپیگنڈا کیا اور یہودی سادش بالآخر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر منتج ہوئی آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک پاکستان کے امن و امان کو تواہ کرنے کے لیے وہ یہودی لابیاں اسلام دشمن لابیاں وہ متفق ہو چکی ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے چودہ پندرہ سو سال ہوگے ان کو آزماتے ہوئے مسلمان اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود وہ پیچھے ہٹے نہیں ہیں بلکہ ڈٹے ہوئے لیکن ہم حکومت وقت کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی صدر کو وزیر آزم کو وزیر آلہ کو سپیکر کو یا سینٹ کے چیئرمین کو سپریم کورٹ کے جج کو کسی فوجی کی کوئی توہین کرتا ہے ان کو چھوڑیں میرے ماں باپ کی اگر کوئی توہین کرے گا تو میرے اندر اگر خیرت ہوگی تو میں ایک لمحہ کے لیے برداشنی کروں گا ہمارے تمام سٹیک ہولڈر اور تمام ایسی ایجنسیوں کے ذمہ داران وہ سوچیں کہ تمہارے والدین کے ساتھ اگر یہ کچھ معاملہ ہو خدا کی قسم ہمارے ہاں بھوانہ چنیوٹ کے ظلہ میں جس نے جو بکواس کیا خدا کی قسم وہ آڈیو کلپ ہیں میں سنا نہیں سکتا میں وہ الفاظ بیان ہم نہیں کر سکتا جس طریقے سے ظالم نے شیخین ان کی سیبزادیوں کے نام لے کر ان کو ننگی گالیاں دی ہیں تو کب تک کوئی برداشت کرے گا جب قانون اور عدالت اپنی ذمہ داری فورسز اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی تو میں نے پھر کہا ہے کہ یہی چیزیں فیصل خالد غازی قسم کے لوگوں کو جنم دیتی ہیں اس لیے ضروری ہے اس بات کو کہ حکومت اہل سنت والجماعت کے جذبات کو سمجھے اور یہودی بھی بے وقوف ہیں عیسائی بھی بے وقوف ہیں صحابہ اکرام کی جماعت تو وہ ہے ابھی ہمارے امام صاحب نے جو نمات کی جماعت کرائی ہے اس کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں ذَلِكَ مَسَرُهُمْ فِي تَوْرَا یہ صحابہ اکرام تو وہ ہیں جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن تورات اور انجیل میں دے دی تو وہ جو ہمارے صحابہ اکرام کو گالی بکتے ہیں وہ قرآن پاک کا انکار تو بعد میں کرتے ہیں پہلے وہ تورات کا انکار کرتے ہیں لیکن مسلمان کمزور ہے بے نمازی ہے غفلت کا شکار ہے لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہے اور وہ اس قسم کی بے غیرتی چاہے پاکستان میں ہو فرانس میں ہو ڈنمارک میں ہو کسی صورت میں اس کو برداش نہیں کرے گا ابھی جو پاکستان کے حالیہ واقعات ہیں اس میں بھی ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ دیکھو جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ان کو ننگی گالی دیتا ہے اس پر بھی دو سو پچانوے سی اور جو ان کے دفاع میں کچھ بولتا ہے اس کے اوپر بھی وہ ہی صدا لگ دی تو یہ عجیب منطق ہے اس لیے مراتب کا فرق کرنا چاہیے جس نے پیل کیا جس نے مجبور کیا ہمیں یہ جواب دینے پر اس کا صدیباب ہونا چاہیے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آج پورے پاکستان میں اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات اکٹھے ہیں اور سراپہ احتجاج ہیں صحابہ اکرام کی مدہ میں جو میں پڑھائے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہماری قیادتیں جو فیصلہ کریں گی انشاءاللہ ہم ہراول دستہ کے طور پر ان میں شامل ہوں گے بہت شکریہ ایک بات کی وداحت میں مولانا کی بات آگے بڑھاتے بھی کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ اہل سنت سیدنا علی المرتضی کے عدو احترام سے لبریس ہے اہل سنت سیدنا حسن حسین کی عظمت کے ساتھ سے لبریس ہے اہل سنت سیدہ فاطمہ کی تقدیس کا نعرہ لگاتا ہے اس لیے صدیق کو کافر کہنے والا اور جس کی جو ہم اس کی جب مضمت کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر یہ بات دونوں کو برابر قرار نہیں دیا جا سکتا جس نے صدیق کو کافر کہا اس کی مضمت انشاءاللہ ہوتی رہے گی نحمد وان صلی اللہ رسول رسول کریم اما بعد فاؤم اللہ شیخ بار بسم اللہ رحمہ رحمہ سانی اصن نقیز وما فی نقائد قابل احترام علماء اکرام موزت حاضری آج جس رحم غصے کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ ہم یہاں حاضر ہیں ہماری آلہ کیا اکرام کو حکومتی اداروں کو اس کا فل فور اور سختی سے نوٹس دینا چاہئے افسورز کی بات ہے جب جنگانی سلکتی ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی جب توفان بن جاتا ہے پھر ہو جاتا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید کے آیت سے ثابت ہے تمام علماء حق متوق ہیں کہ ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر مرتض ہے سرکر اور ہم اور ہم حکومت سرکر میں ایک جلگ زیارت والے گھر کو باپ اور قائع کے اختلافات کے باتے بھی نہیں کرتے کہ وہ ان کا اختلاف تھا ہم آپس میں پیار مبل سے رہی ہیں سکے بھائیوں میں اختلافات ہو جائے اگر صحابہ اکرام کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہوئیں آج ہم کون ہیں ان کا ذکر کرنے والے اور اس کے اندر سے نتائج نکالنے والے وہ بڑی حرصیاں تھیں آپس پہ وہ بھائی تھے ان کے اندر اختلاف رائے ہوئے ہم سب کو حق پر سمجھتے ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مسندت انشاد پر بیٹھے اور خلیفہ وقت کی حسیت سے زمانداری سنبھال لی تو حضرت امیر معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مطالبہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان غلی کو شہید کیا ہے ان کو پکڑ کے سزا دیں لیکن آپ سمجھتے تھے کہ وہ بہت زیادہ شیطان ہیں اکثریت میں ہیں تو جنہوں نے سرکار عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کی پرسی میں بیٹھے ہوئے شہید کر دیا وہ دوبارہ کو نیا فتنہ کھڑا نہ کر دیں آپ پہلے میری بیعت کریں میں مضبوط ہو جاؤں تو پھر یہ کام کریں گے حضرت امیر معافیہ گبراتے تھے کہ اگر میں چلا گیا بیعت ہونے کے لیے تو کہیں راستے ہی میں ہی مجھے کوئی شہید نہ کر دے تو آپ کہتے تھے نہیں آپ پہلے ان کو پکڑے اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور وہی نتیجہ نکلا کہ جب حضرت امیر معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت بنتے ہیں حضرت حسنین کریمین حضرت امام حسن بھی ان کے ساتھ تھے حضرت امام حسین بھی ان کے ساتھ تھے تو دنیا نے دیکھا کہ پوری اسلامی ریاست کے اندر امن ہو گیا اور کوئی شورج برپا نہیں ہوا جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ موقع موقع زیادہ مضبوط تھا زیادہ پختہ تھا حقائق کے مطابق تھا لیکن حضرت امیر معافیہ کا موقع اپنے جگہ پر ہم حق پہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی وہ موقع اختیار کر رہے تھے وہاں ان کے نزدیک نیکی اور جذبہ اور اچھی سوچ ان کے نزدیک تھی آپ پس باتیں نہ ہو سکیں تو اتفاق رائے پیدا نہ ہوا اتفاق رائے پیدا نہ ہونے سے اگر ہم کسی ہستی کی گزتا ہی کریں گے تو اپنے لئے جہنم کا گھڑا کھو دیں گے ان ہستیوں کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکیں تو یہ تو میں نے بات کی ان بے اکلوں کے لیے جو اہل اتشیم مصبت سوچ رکھنے والے ہیں لیکن اپنے گمراہ اور فاسق قسم کے یہ جو پیشہ برد ان کے اتاجر آتے ہیں محرموں کے اندر اپنی دکانیں چپکانے کے لیے جو حضرت علی کو خدا بھی کہہ رہے ہیں خدا کا رازق بھی کہہ رہے ہیں اور یہ نیچے سے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں اندھر ہی پگڑ کے گھڑا کیوں نہیں کھوڑا جاتا باہرحال ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اس کے اوپر سختی سے نوٹس لیں اگر یہ چنگاری ایک طفان کی شکل اختیار کر گئی تو کسی کے بس پر نہیں رہے گا ہم پاکستان کے محافظ ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا لیکن پاکستان اس لیے بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ 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 اور اگر ہمارے دین کے اوپر حرف آئے گا تو ہمیں کسی ریاست کی ضرورت نہیں ہے کسی مٹی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنی آقبت کی ضرورت ہے پاکستان اس لیے چاہیے اور آج میں یہاں یہ بھی بات کر جاؤں گا دیکھیں اس وقت قائدیاد رحمت اللہ علیہ نے اور علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے اور ان ہستیوں نے جو پاکستان کا سوچا ان کے نزدیک انہیں پتا تھا کہ ہندو جو قوم ہے جو عرصہ دراز مسلمان حکمرانوں کے نیچے رہے یہ انگریز کے جانے کے بعد مسلمانوں سے انتقام لیں گے اور بعض ہمارے اصلاف نے بزرگوں نے ان سے اختلاف رہے کیا اس اختلاف کو میں ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے بڑے بزرگوں میں اختلافات ہوئے ان کی سوچ تھی کہ ہم اکٹھے رہے تو ہم ایک دوسرے کا زیادہ تحفظ کر سکتے ہیں لیکن علامہ اکبار اور قائدیادم کی سوچ تھی کہ ہندو چونکہ اکثریت کے اندر ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کریں گے جو اتنا ہزاروں سال مسلمان حکم رانی کرتے رہے ہیں آج جمہوریت کے نام کے اوپر یہ اس کا انتقام لیں گے ہمیں علیہ دا وطن بنا لینا چاہئے آج مودی کی سازشوں اور حرکتوں سے اور آج جو مسلمانوں کے ساتھ ادھر ہو رہا ہے ہندو کا وہ پڑھتا واضح ہو گیا ہے تو ان کے اندر کا گھند سامنے آ گیا ہے اور اگر پاکستان وجود میں نہ آتا تو جو ہندو آج ادھر کر رہے ہیں شاید انگریز کے جانے کے فوراں بعد ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا یہ تو پاکستان کا وجود ہو گیا تو ان مکاروں کو آپ نے آپ کو اچھا بچہ ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے چلے گئے کہ پاکستان کے فلسفے کو غلط ثابت کریں اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان قائم ہوا اور قائم رہے گا اور اب ان کے اندر سے جو چنگاری پوٹی ہے اور پھر موجودہ حالات میں جو ہم بات دیکھ رہے ہیں کافی عرصے تھے وطن عزیز پاکستان کے اندر امن ہے پاکستان کے اندر سکون ہے ہر طرح کی دہشتگردی اور ہر طرح کی انتشار کو ہمارے اداروں نے اور بطور خاص ہماری پاک افواج نے بڑے اثر طرح سے کنٹرول کر لیا ہے آج دنیا کے اندر جو سعودی عرب اور ایران کے اختلافات ہیں چائنہ اور امریکہ کے اختلافات ہیں ترکی اور بھاکی دیاستوں کے اختلافات ہیں ان سب معاملات کے باوجود پاکستان ایک آسن مضبوط اور پر سکون اور پر امن موقع لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو یقین ہے جہودیوں اور ہندیوں ہندوں کو بارہ نہیں کہتا ہوں اور وہ پاکستان کو دوبارہ کسی آگ میں جونکنے کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ شاید یہ راستہ زیادہ آسان سمجھتے ہیں کہ اپنے عقائد کو بڑھکایا جائے تو مختلف خیالات کو اور اس طرح کے سے پاکستان کا سکون پواہ کر دیا جاؤں گا لیکن یہ ہمارے اداروں کو بطور خاص ملٹری کے تنگ ٹینکس کو حکومت وقت کو اسے سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے سوچنا ہوگا اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی جب موویہ صاحب نے یہ بل انٹرڈیوز کر آیا تو اس وقت بھی کئی لوگ مختلف بہانے لگانے لگے تو میں نے بھی بھڑھ چڑھ کے یہ بات کیجے سب کو چھوڑے یہ سڑکیں پلے بعد میں بن جائیں گی ایمان کو پہلے بچائیں ہمیں سڑکوں کی اور اسپتالوں کی اور سکولوں کی بات میں ضرورت ہے پہلے اپنے ایمان کی ضرورت ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو صحیح قسم کے مسلمان پارلیمنٹیوینز بھی ہیں وہ بھی دین کو پرانے سمجھتے وہ سمجھتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے انتشار پیدا ہو بھئی ہم تو انتشار کو خدم کرنے کی بات کرتے ہیں ہم تو امن کی بات کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل اتشی کے کوئی عقائد ہیں تو وہ اپنے عقائد اپنے گھر میں رکھیں اپنے دل میں رکھیں پبلک کے اندر لے کے آئیں گے تو پھر پاکستان کا امن جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں متحد رکھے ہمیں دین حق کے اوپر قائم رکھے اور پاکستان کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق کتا فرمائے ہم سب کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق کتا فرمائے وآخر و دعوانہ مولنا کی گفتگو کا حلاثہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تعفوز بنیاد اسلام بل مندور ہونا چاہیے آپ تیار ہیں اس کام کے لیے سامین ازیب اقاد آج پہلی مرتبہ شہید اسلام شہید راموس صحابہ علامہ عیسان الائی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے مرکز میں ان کے صاحب زادہ ان کے حقیقی جانشین حضرت علامہ ابتسام الائی زہیر صاحب کی پرخدوص دعوت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہو کے نسبت سے حاضری کا موقع ملا میرے بہت ہی قابل احترام ایم پی اے محترم جناب مولانا الیاس چلیوٹی صاحب شرپور شریف کے سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت بزرگ ایم پی اے پنجاب اسمبلی محترم جناب جلیل احمد شرپوری صاحب تشریف فرما ہے حضرات کی گفتگو کے بعد مزید کچھ کہنے کی جسارت کرنا میرے لئے نامناسب ہوگا لیکن میرے دل میں ایک درد ہے ایک تکلیف ہے کہ آج ہم تمام ملک کے تون و عرض میں جس شخص کی عزت و ناموس کی بات کر رہے ہیں یہ شخصیت وہ ہے جس نے ٹاکیوں والا لباس پہن کر محمد کی آبرو کو سجایا تھا یہ وہ صدیق اکبر ہے جس نے اپنے بدن پر تکلیفیں برداشت کی لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنچ آئے گوارہ نہیں کیا یہ وہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے صرف غار کے اندر کالے کے ڈنگ برداشت نہیں کیے بلکہ دشمن کا ہر وار سہ کر بھی کملی والے محمد کا سب سے پہلا پہرے دار صدیق اکبر ہے آج اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت پر جب ہم بات کرنے کے لئے مسجد کے ممبر و محراب اور میدانوں میں اور بازاروں میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی عزت پر پتھر مارنے والا شخص ان کے کردار پر ان کے انداز پر ان کے گفتگو پر بات نہیں کر رہا بلکہ وہ ان کے ایمان پر بات کر رہا ہے اگر ابو بکر صدیق سچا نہیں ہے تو پھر سچ اس زمین پر نازل نہیں ہوا اگر ابو بکر سچا نہیں ہے پھر سچا اس دنیا میں اور کوئی نہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے گھرانے کی عظمت تو اتنی بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے میرے نبی نے فرمایا مجھے عائشہ سب سے زیادہ پسند ہے پوچھا کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے یہ وہی ابو بکر صدیق ہے جس کے پیچھے پاک پیغمبر نے عمر عثمان علی سمیت تمام صحابہ اکرام کو کھڑا گیا اور حضور کی حیاتی میں ستنہ نمازیں پڑھانے والے جناب ابو بکر صدیق کو پاک پیغمبر نے حجرے کا کپڑا ہٹا کے دیکھا تو حضور مسکرائے اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں مسکرائیں اور حضور نے فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ابو بکر صدیق کے پیچھے جب یہ نمازی میری امت متحد ہے اب فکر اور خطرے کی کوئی بات نہیں جس ابو بکر کو عمر نے امام مانا میرے نبی نے فرمایا لوکان عبادی لبیین لکان عمر اگر نبی کے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا جب وہ عمر ابو بکر کا مقتدی ہے جس کے گھر میرے نبی کی دو بیٹیاں گئیں جناب عثمان جب وہ عثمان میرے نبی کا مقتدی ہے جنتی جوانوں کا سردار حسن و حسین کا بابا جناب علی المرتضہ جب وہ میرے نبی کے حضرت ابو بکر صدیق کے امتی ہیں اور اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ کا امام ابو بکر صدیق ہے آج دنیا میں پھر سارے لوگ مل کر اگر ابو بکر کے منصف کا انکار کریں تو ابو بکر کو فرق اس لیے بھی نہیں پڑتا کہ کائنات کے سب سے بڑے مسلمانوں نے جب ابو بکر کو امام مان لیا تو بات والوں کی حیثیت کیا ہے کائنات کے سب سے بڑے مسلمانوں نے جب ابو بکر کو نبی کے مسلے پہ مان لیا اہل حدیثوں کی مسجد میں کوئی امام بنے اور اس کے بعد کوئی اس کو ہٹانے کی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ مسجد کمیٹی کا فیصلہ ہے اس امام کو نہیں ہٹایا جا سکتا بریلوی کی مسجد میں اگر مسجد انتظامیاں کسی کو مسلے پہ کھڑا کرے دوسرا شخص آ کے کہے اس پہ دیوبندی امام ہوگا وہ کہتے ہیں غلط بات ہے مسجد کمیٹی کا فیصلہ ہے ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے دیوبندی کے جذبات بھی یہی ہوتے ہیں حد ہو گئی اہل حدیث مسجد کی کمیٹی مسلہ امام کو دے اس پہ اختلاف کوئی نہیں کرتا دیوبندی مسجد کی کمیٹی دیوبندی مولوی کو مسلہ دے اس پہ اختلاف کوئی نہیں کرتا اور جس کو کمیٹی نے مسلہ نہیں دیا کمبلی والے محمد نے مسلہ دیا ہے جس کو مسلہ مسجد کی کمیٹی نے نہیں آمینہ کے لال نے دیا ہے آج اس کے مسلے پہ حملہ اس کی عزت پہ حملہ وہ ابو سفیان جس کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر کمبلی والے آقا نے کہا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے وہ ابو سفیان جس کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا جو گھر میں داخل نہ ہو گھر کے قریب بھی چلا جائے اس کو بھی امان ہے وہ معاویہ جس کو پاک پیغمبر نے اپنے جسم کے ساتھ لگا کے فرمایا اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے وہ معاویہ جس نے چونسٹ لاکھ پیسٹ ایدار مربع میل پر قرآن کا جھنڈا لہرائیا نبی کے فرمان کا جھنڈا لہرائیا جس کے ہاتھ پر انیس سال تک بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کر کر قائم رہے حضرت حسن نے علال ایران کوفہ کی جامعہ مسجد میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی آج دل پھٹتے ہیں یہ کہتے ہوئے ہائے آج میرے باپ کی عزت پر حملہ ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی اور جن کو مسلح نبی نے دیا ان کی عزت پر پتھر مارنے والے جن کو مسلح پاک پیغمبر نے دیا جن کے ہاتھ پہ بیعت حسن حسین نے کی آج ان کی عزت پر حملے ہو رہے ہیں میں اپنے ساتھیوں سے درد دل بانٹے ہوئے کہنا چاہتا ہوں پیرے دار جاگ رہا ہو چور کی کبھی حمد نہیں ہوتی پیرے دار بیدار حسن حسین کے امام حضرت معاویہ پر لانتے کی گئیں جناب ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ حکومت میں ماز اللہ ماز اللہ کافر اور فاجر کہا گیا اور جب اس پہ اف ای آر کتی تو کہتے جناب دو سو پچانمے اے دو سو اٹھانمے اے کمزور قوانین کے تحت ابو بکر صدیق کے گستاخ پر اف ای آر کٹنے کے بعد حکومت کہتی ہے وہ دوسرے ملک میں چلا گیا وہ مل نہیں رہا میں نے کہا اس کے بعد چھوڑو متولی کو بھی تم نے تو نہیں پکڑا اف ای آر میں درج دوسرے لوگوں کو بھی تو تم نے محاسبہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کے پہلے ستون کا نام ابو بکر صدیق ہے ریاست مدینہ کے دوسرے ستون کا نام عمر فاروق ہے ریاست مدینہ کے تیسرے ستون کا نام عثمان ہے چوتھے ستون کا نام علی ہے چھوے پانچوے ستون کا نام حسنین ہے چھوے ستون کا نام معاویہ ہے ریاست مدینہ کی یہ حکومت اگر اپنے ستونوں کے تحفظ نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں مدینہ حکومت کا نہیں مدینہ سارے مسلمانوں کا ہے اس مرکز میں آج بریلوی دیوبندی آل حدیث شرق پر شریف کی گدی کے وارث محترم جناب جلیل احمد شرق پری نقشبندی ایم پی اے مولانا علیہ السچنوٹی علامہ ابتساملہ ہی زہیر اور مجیسا خاک سار گناہگار اگر اکٹھے کھڑے ہیں خدا کی قسم ابو بکر صدیق کی وجہ سے کھڑے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اے ابو بکر صدیق آپ کے تحفظ کے لیے اگر ہمیں اپنے بچے یتیم کروانے پڑے تو ہم کروا جائیں گے ہم حضرت ابو بکر صدیق کی ناموس کے لیے حضرت فاروق عاظم کی ناموس کے لیے کون ابو بکر جس نے دنگ برداشت کیے مصطفیٰ کا پیرہ ڈی چھوڑا ابو بکر ہم دنگ برداشت کر لیں گے لیکن آپ کا پیرہ نہیں چھوڑیں گے اور اس کالے نے دنگ مارنے کے باوجود ابو بکر کی ایڑی کو کراس نہیں کر سکا تھا تو کالے تو ابو بکر پہ حملہ کرتا ہے جتنے حملے کر لے ابو بکر کے غلاموں کی خواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا جب تک شوکیدار بیدار رہے گا حملہ ورہ حملہ نہیں کر سکتا آج کراچی سے پشاور تک دیوبندی بریلوی آل حدیث تمام اہل و سنت بیداریں اور یہ بیداری انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس نتیجے تک پہنچے گی کہ پاکستان کی دھردی پر وہ نظام آئے گا جس کو مدینہ میں بیٹھ کے صدیق نے چلایا تھا آج پنجاب اسمبلی کی مسجد کے افتتا ہوا پروید علی صاحب حمزہ شہباز صاحب ہم سارے اکٹھے تھے مجھے صحافی نے پوچھا مسجد کے افتتا پہ اکٹھے ہیں اسمبلی کے اندر جدا جدا ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے میں نے کہا مسجد کے لیے اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کا گھر ہے رسول کی بات ہوگی قرآن پڑھا جائے گا صحابہ اہلے بیعت کے ترانے ہوں گے اسمبلی کے اندر بھی قرآن نافذ کر دو سارے اکٹھے ہو جائیں گے نون لیگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر ابو بکر صدیق والا نظام نظام خلافت راشدہ اس ملک میں آ جائے اس کے لیے ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے ہم بیدار ہیں اور انشاءاللہ بیدار رہیں گے اور مجھے امید ہے جو بیداری پیدا ہوئی ہے اب یہ مزید بڑھے گی اللہ تعالی صحیح جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نموس رسالت نموس صحابہ کے لیے ہر اقدام اٹھانے کی توفیق ہم حیر مقدم کرتے ہیں تمام آنے والے موزز علماء اور ممبران اسمبلی کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناموس صحابہ کی بات دی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ناموس صحابہ کے لیے ہم سب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہے آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تعفوذ بنیاد اسلام بالمندور ہو کے رہے گا اور صحابہ اکرام